اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سٹی فائف نیوز میں ہوں عزماناز مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ویلکوم بیک ناظرین میں ہوں رئیلا ملک خبر شامل کرتے ہیں زیشان نظیر عوان کی رپورٹ کے مطابق اپٹ آباد مشیر اطلاحات خیبر پختون خابر اسٹر ڈاکٹر محمد صیف نے کہا ہے کہ ملک میں تبدیلی کی ہوائیں چل پڑی ہیں بینالف قائمی سطح پر حکومت کو چین کے سفیر سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے وفاقی حکومت عمران خان کو جیل میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکتی بشرا بی بی کو بھی جیل میں سیاسی بنیاد پر نہیں عمران خان کے تحلق پر رکھ کر پارٹی چرمین کو توڑنے کی کوشش کی گئی جس میں وہ کمجاب نہیں ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کے زنگ کے باوجود پارٹی کو دن با دن پذیر آئی ملی ہے بشرا بی بی کی رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں تھا عمران خان کی جلد رہائی ہو جائے گی ملک میں اگر شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو قوم کا انتخاب عمران خان ہے خیبر پختون خواہ حکومت عوام کی فلاو بے بود کے لیے انقلابی اقدامات اٹھا رہی ہے لائف انشورنس ہر صوبہ کے ہر فرد کریں گے صحافیوں کے لیے مالی امداد کے علاوہ تربیتی اوپر گرام بھی کیے جائیں گے حکومت صحافت کی فروغ اور ترقی کے لیے کوشہ ہیں تعلیم کارڈ میں صحافیوں کے بچوں کو بھی شامل کریں گے حکومت صحافیوں کے انڈومنٹ فنڈ کو بڑھا رہی ہے لائف انشورنس ایک انقلابی اقدام ہے صوبائی حکومت اپنی انشورنس کمپنیاں بنا رہی ہے خیبر پختون خواہ میں ٹراسمیشن کمپنی بھی بنا رہی ہیں جس سے عوام کو سستی بجلی معیہ کریں گے بجلی کی قیمت صوبائی سطح پر کم کریں گے جس کا آئین بھی حق دیتا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپٹاباد یونین آف جنرلسٹ کے سپورٹ گالا کی ٹرافیس کی تقریب روح نمائی کی افتتہی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر صدر اپٹاباد یونین آف جنرلسٹ ساکب خان جنرل سیکٹری آتف قیون صدر اپٹاباد پریس کلاب محمد شاہد چودری جنرل سیکٹری سردار شفیق احمد ریجنل سپورٹ آفیسر احمد زوان نے بھی خطاب کیا تقریب میں ریجنل انفارمیشن آفیسر اکرام سہید زلی سپورٹ آفیسر اپٹاباد پریس کلاب اور یونین آف جنرلسٹ کابینہ کے اہدیران و جنرل بورڈی کے عرقان بھی شریک تھے صبائی مشہیر اطلاحات بیرسٹر محمد سیف کا کہنا تھا قومی ائرلائن کی نچکاری پر خیبر پختون خان نے اس کو خریدنے کے لیے دلچسپی ظاہر کی ہے قومی احساسہ ہے اس کو خریدنے کے لیے صبائی حکومت نے خط لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اپٹاباد ان کا دوسرا گھر ہے انہوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی اپنے آپ سے الگ نہیں سمجھتے اپٹاباد کے صحافیوں کے لیے میڈیا کالونی ضرور مہیا کریں گے صحافیوں کو ضرور پلات کا مالک بنائیں گے کوہارٹ پریس کلاب کے لیے میڈیا کالونی کا معاملہ بھی احتتام کے مراحل میں پہنچ چکا ہے اپٹاباد پریس کلاب کے لیے میڈیا کالونی ترجیات میں شامل ہے وزیر اعلیٰ نے بھی اس کی ہدایت دی ہے فنڈنگ کی بھی ضرورت محسوس کی گئی تو وہ بھی مہیا کریں گے میڈیا کالونی کے حوالہ سے مانسیرہ پریس کلاب کا بھی مطالبہ شدت سے سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ تحفظ دینے کے لیے کچھ لوگوں کے پر کٹنے پڑتے ہیں بغیر قانون سازی کے صحافیوں کو اداروں سے سہولیات کی فراہمی دلانا نممکن نہیں ہوگا صحافی اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت کا ساتھ دیں انہوں نے اپٹاباد کے صحافیوں سے قانون سازی کے لیے سفارشات بھی تعلیبی ہیں انہوں نے انفارمیشن آفیس کے زیرے انسرہ میں ریڈیو اپٹاباد میں مالی بے ضبط کیوں مسائل کی نشاندہی پر حل کرنے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے انکوائری کی یقین دہانی کرائی ہے دنی اصنا پریس کلاب اور یونین آف جرنلسٹ کے صدور اور جرنل سیکٹریز نے صوبائی مشیر کو میڈیا کالونی کے دنینا مطالبہ کو بھی پیش کیا جن میں اخبرات کے اشتہار کے کوٹا میں توسی وجبات کی ادائیگی اور صحافیوں کو درپیش معاشی حالات بچوں کی تعلیم کے لیے سہولیات فراہمی پر زور دیا قبل ازنی افتاباد کے یونین آف جرنلسٹ کی جرنل باڈی کا بھی اجلاس ہوا جس میں میمران کی فلاو بہبود کے لیے اہم فیصلوں کی بھی منظوری دی گئی اجلاس میں سکوٹنیک میں ٹی بھی تشکیل دینے کا بھی اعلان کیا گیا اور جرنل باڈی میمران کے معلوماتی سفر بھی جل کروانے کا فیصلہ ہوا اس موقع پر صدر افتاباد یونین آف جرنلسٹ ساکب خان جرنل سیکٹری آتف قیوم صدر افتاباد پریس کلاب محمد شاہد چودری جرنل سیکٹری سردار شفیق احمد راجہ شفیق احمد راجہ محمد حارون نوید اکرم عباسی سردار نوید احمد عباسی حارون تنولی دلدار احمد ستی ندیم جدون طاہر محمود آوان سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا یاد رہے کہ افتاباد یونین آف جرنلسٹ کے زیرے تمام جرنلسٹ سپورٹس گالا میں کرکٹ میرہ تھن کریم بول